ہمیں اپنے زندگی میں ہمیں ساتھ دہری بنائے رکھنا ہوگا ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کیا آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں آپ ہمیں ساتھ کچھ ایسا کام کریں کہ جس سے لوگوں کی بھلائی ہو لوگوں کو کچھ ہیلپ ہو سکیں اور ہاں اس کے بدلے میں کچھ پانے کے امید اپنے مند میں کبھی نہ لگیں نئی تو بعد میں تکلیف آپ کو ہی ہوگی ہمیں سا اپنے مند کو کلین کر کے ہی رکھیں کسی بھی نیگیٹی بھی چار کو اپنے اندر کبھی بھی نہیں آنے دیں کبھی بھی کسی بھی حال میں نیگیٹیب نہ سوچیں نہ کراتمک نہ سوچیں ہمیں سا کراتمک سوچنے کا کوشش کریں کلپنا آپ کا سکتی سالی بھاگ ہے کلپنا کیجئے کہ کتنی اچھی اور پیاری ریپورٹ ہے آپ ویسے ہی ہیں جیسی آپ کلپنا کرتے ہیں اچھے سوچت کا یہ حساس سوچت کرتا ہے دھین کا یہ حساس تھن اتپن کرتا ہے آپ کیسا اندر ہو کرتے ہیں یہ آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے اس جیون میں ایسا کوئی بھی سمجھ سے نہیں ہے جس کا حل ہم سبھی کے پاس نہیں ہے صرف ہمیں اپنے اندر دھین یہ رکھنا ہوگا سکراتمک بچار رکھنا ہوگا آپ اپنے جندگی میں ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو لوگوں کو پرولمز ہو یہ جیون آپ کو ملا ہے تو اسے صحیح ڈھنگ سے جینے کا کوشش کریں اور اپنا لقش کے اوپر کام کرنا شروع کریں جندگی انمول ہے خوبصورت ہے اسے جیاں کیسے جائے یہ ہمیں آنا چاہتے ہیں نئے تو جندگی بھر گھٹ گھٹ کر مروگے لیکن کوئی آپ کا ساتھ نہیں دینے والا ہے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ پیسوں سے رشتے بڑھتا بھی ہے اور پیسوں کے کارن ہی رشتے ٹھٹتے بھی ہیں اس لئے کسی بھی سیچویشن میں ہمیں اپنے لقش پہ دھیان دینا ہی ہوگا ہمیں اپنے ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے لگاتار کام کرنا ہی ہوگا ایک بات ہم ایسا آدھ رکھ کہ کوئی ہسے تو تمہاری وجہ سے ہسے اور کوئی روئے تو تمہارے لیے رو کسی کو دکھ مد دو کسی کو تکلیف مد دو جہاں تک ہو سکے سبھی کا مدد کرے ہر کسی کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے اس چیون میں ہمیں بس سفر ہونا ہے سکسیس ہونا ہے کسی کے باتوں کو دل سے نہ دو کیونکہ یہاں نیگیٹیب لوگ زیادہ ہیں اور پوزیٹیب لوگ بہت کم ہیں ہمیں اپنے آپ میں سعودھانی برات نہ ہوگا ان لوگوں سے کیونکہ ان چھوٹی سوچوالے بیکتی کا بات بھی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے کام سے بھٹکانے کی طاقت ان لوگوں میں اپس تھی تھے اس لئے ان سب لوگوں سے جتنی ہو سکے اتنی دوری رہو تب ہی چین کی جندگی جی پاؤ گے اور اپنے لکش تک پہنچ پاؤ گے تھنیوار بیشٹ اپ لک بیشت الان